دولت اتنی کہ ساری عمر لگا کر گن نہ سکیں مگر کھانا صرف بھنڈی اور سادہ چاول کچھ ایسی دولت مند اور مشہور ہستیاں جو کھانا بھی اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتی انسان کی عباس اور حرس وہ جذبہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی حوص میں وہ خود کو بھلا بیٹھتا ہے جس کے نتیجے میں صحت جیسی دولت سے محروم ہو جاتا ہے اور زندگی کی لذتوں کا مزہ چکنے کی طاقت کھو بیٹھتا ہے ان کی زندگی ان تمام افراد کے لیے ایک مثال بن جاتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ دولت سے دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے ایسے ہی کچھ افراد کے بارے میں سوشل میڈیا پر ان کے مالج کی جانب سے ایک مضمون شائع کیا گیا جس میں بتایا کہ یہ افراد اتنی دولت کی باوجود بھی کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں عاصف علی زرداری عاصف علی زرداری صاحب ایک صدر اور سیاستدان ہے جن کے بارے میں ان کی پارٹی کے جیالوں کا یہ ماننا ہے کہ ایک زرداری سب پر بھاری مگر ان کے حوالے سے ان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایک دن جب وہ ایک دعوت پر پہنچے تو کھانے کی ٹیبل پر انواع اقسام کے کھانوں کی لائن لگی تھی مگر اس دوران عاصف علی زرداری کے سامنے جو کھانا پیش کیا گیا وہ ایک تھالی پر مشتمل تھا جس میں ایک کٹوری میں تھوڑی سی دال ایک کٹوری میں تھوڑی سی بھنڈیاں چاول اور آدھی چپاتی موجود تھی جس میں سے بھی عاصف علی زرداری نے بہتی قلیل مقدار کھائے جب اس حوالے سے انہوں نے عاصف علی زرداری سے دریافت کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنی بیماری کے سبب کسی بھی قسم کا گوش نہیں کھا سکتے اور ان کا کھانا صرف یہی سادہ اشیاء ہے چودری شجاعت حسین چودری شجاعت حسین مسلم لیگ گاف کے رہنمائے اور حالی عقومت کے ساتھ ان کے حمایتی بھی ہیں پاکستانی سیاست میں ان کا کردار مفہمانہ سیاست کی سبب قریدی رہا ہے اور دولت طاقت سب کچھ ان کے گھر کی لونڈی نظر آتی ہیں چودری شجاعت حسین سے اس حوالے سے دریافت کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اب وہ کافی بہتر ہے مگر ان کی طبیعتی صدق خراب رہی کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل بھی نہ رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ وہ کوئی بھی کھانا اپنے موں کے راستے سے نہیں کھا سکتے تھے جسے کھانا ان کے پیٹ میں برائے راست ڈالا جاتا تھا یہاں تک کہ وہ موں کے ذائقے کے لیے ترس گئے تھے صدر الدین حاشوانی کی دولت کا شمار ان کے لیے خود کرنا ممکن نہیں اور اس میں لمحہ بھلمہ اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کے فائیو سٹار ہوترز کی چین کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دیگر کئی بزنس بھی کرتے ہیں گزشتہ پانچ سالوں میں ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کے سبب ان کے لیے اپنے طور پر چلنا پھرنا محال ہو گیا ہے ان کو ہر حرکت کے لیے فیزیو تھراپسٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے ساتھ چوبیس گھنٹے رہتا ہے وہ ان کے ساتھ سفر کی صورت میں پرائیویٹ جاز بھی ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں اس کے علاوہ کھانے پینے کے دوران بھی ان کے لیے فیزیو تھراپسٹ کی مدد کے بغیر کھانا محال ہو جاتا ہے ان تمام افراد کے بارے میں جاننے کے بعد عام انسان کے لیے بات بہت اہم ہے کہ اگر آپ اپنی مرضی سے ایک نوالہ اپنے موں میں ڈال سکتے ہیں اور اس کے ذائقے کو محسوس کر سکتے ہیں اور اس کو حضم کر سکتے ہیں تو آپ دنیا کے دولتمند ترین شخص ہیں روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اب یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں